موسیقی موسیقی اور اسی کے بیج میں ہمارے مدد پداری ہیں شریمتی پرنکا ساتھ کے پتنی ڈاکٹر نبل کسور ساتھ کے جو لوگ سبا رتیاسی سمجھوازی پارٹی کی سندسیاں ہیں جو بھرگواز سے ہیں تو ہم اپنی کمیٹی سے یہی نبیدن کریں گے کہ آپ ہمارے آئی ہوئے اتتی کا سواغت کریں کمیٹی کے جو بھی سندسے ہیں پہنچیں اور جا کر کے اماری بینجی کا موسیقی 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 نمشکار سب سے پہلے بولیے بانکیں بہاری لالے کی موسیقی بہت بڑیا سب سے پہلے میں پریانکا شاکیا پتنی ڈاکٹر ناول کشور شاکیا آج کے اس کارکرم میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ دھنیواد موسیقی میں جو ہماری کتھا واجی کا ہے دیکشا شاتری جی آپ کو میں بہت بہت آبھار کرتی ہوں ابھی نندن کرتی ہوں اور ساتھ میں منچ پہ اوپس تھی سبھی ٹیم کا میں بہت بہت ابھی نندن کرتی ہوں اور چونکہ یہاں سنکھیا جو ہے وہ مہلاوں بہنوں کی زیادہ ہے تو سب سے زیادہ تالیاں ان لوگوں کے لئے بجنی چاہئے اس روحیلا محمد آباد کے سبھی گرام واسی چھتر واسی جو بھی یہاں اپستے تھے آپ سب کا میں دل سے بہت بہت دھنیواد اور ساتھ بات کرتی ہوں چونکہ یہ جو کارکرم چلنا ہے آج آخری دن ہے اس کارکرم کا اور میں دیکھ رہی تھی ابھی آئی تھی کہ منچ سے بڑے اچھے سے دونوں لوگ جو پرسنگ کر رہے تھے اور یہاں بیٹے سبھی لوگ منتر مقد تھے بلکل اور چونکہ بڑا اچھا لگتا ہے ہم سب کے جیون میں بہت ساری کٹنائی پریشانیاں چلتی رہتی ہیں لیکن جب اس طرح کے کارکرم ہوتے ہیں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لئے کچھ گھنٹوں کے لئے ہم اپنی دکھ پریشانیاں سب بھول جاتے ہیں اور جو من ہے وہ بھگوان جی میں لگا لیتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ سمیہ سمیہ پر کچھ کچھ دنوں میں اس طرح کے کارکرم ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہم سب لوگوں کا جو من ہے جو آتما ہے وہ شانت رہے اس کو اچھا محسوس ہو اب چونکہ اگر ہم بات کریں اس کارکرم میں ڈاکٹر صاحب نہیں آ پائے اس کے لئے چھما مانگتے ہیں کیونکہ کافی سارے کارکرم ان کے لگے ہوئے تھے لیکن آپ سب کو میں بتا دوں ڈاکٹر نوال کی شہر شاکے جی ہمیشہ ہی کچھ لوگ ان کو جانتے ہوں گے لیکن جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ وہ ہمیشہ ہی سبھی دھرموں کے اور سبھی جاتی کے سبھی لوگوں کی انہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے اور چونکہ وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے کینسر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہے اور آپ کے چھیتر میں کائم گنج لکنو دونوں جگہ ان کا اسپتال ہے اور وہ کینسر جیسی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو انہوں نے ایک ڈاکٹر کے روپ میں سیوہ کی ہے لیکن جو لگاتار وہ دس سے پندرے سالوں سے ایک ڈاکٹر کے روپ میں سیوہ کرتے آ رہے ہیں ایک سماج سیوک کے روپ میں سیوہ کرتے آ رہے ہیں اب بھگوان کے آشرباد سے اور آپ سب لوگوں کے پیار سے اس بار ان کو سماجبادی پارٹی سے سانسد پتیاسی بنایا گیا ہے اور چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لگاتار اٹھارے سے بیس گھنٹے روز کام کرتے ہیں اور وہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سب سماج کے جو بچے ہیں جو جن کے ماتا پتا سکشم نہیں ہیں ان کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں اور چونکہ اسپتالوں کی حالت بڑی خراب ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا علاج کر سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں تو چاہے ایک ڈاکٹر کے روپ میں ہو چاہے ایک سماعت سیوک کے روپ میں ہو انہوں نے ہمیشہ چاہے کسی دھرم کا پروگرام ہو انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور لوگوں کا صحیح کیا ہے اور میں کہنا چاہتی ہوں ان کا جو سپنا تھا کہ ہر گریب بچہ ہو چاہے مدھیمبر کے بچے ہو ان کو اچھی پڑھائی ملے چونکہ وہ خود اتنے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں وہ ایم ایس ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ سے بھی ان کو ڈپلومہ ملا ہوا ہے لیکن اس کے بابجود وہ ویدیشوں میں نہ رہ کے اپنے گاؤں کے آس پاس کے چھیتر میں وہ اس لیے رہ کے کام کر رہے ہیں تاکہ جس طرح سے وہ آج ڈاکٹر بنے ہیں ایسے ہی پڑھ لکھے ہمارے سماج کے بچے بھی ڈاکٹر انجینئر ڈی ایم ایس ڈی ایم بن کے بڑے بڑے پدوں پہ پہنچیں اور جو ہم نے سپنا دیکھا ہے کہ ہمارے سب سماج کے بچے اچھے اچھے پدوں پہ پہنچیں ان کی سکشہ بیوستہ اچھی ہو اسپتالوں کی بیوستہ اچھی ہو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ہم ایسے کام کر پائیں جو ان کو مدد ملے یہ سپنا لے کر وہ لگاتار 15 سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں اور آج وہ سپنا آپ لوگوں کو پورا کرنا ہے دو ہجار چوبیس کا چناؤ پاس میں ہے تو میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب ہی لوگ ووٹ ضرور دیں اور اس بار سائیکل میں سماج وادی پارٹی میں ووٹ کریں اور چونکہ یہاں مہلائیں زیادہ ہیں تو میں بتا دوں میں ہمیشہ ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں بہت ساری ایسی ہماری بہن ویٹیاں ہیں جن کو میں آئی ایس پی سی ایس کی پڑھائی میں ان کا پوری پوری پڑھائی کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں کتنے سارے بچے جو ایس ڈی ایم کی تیاری کر رہے ہیں یا جو ایم بی بی ایس کر رہے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں جو اٹھارے بیس گھنٹے کام کر کے بھی جو کما پاتے ہیں وہ شاید ہم لوگ پورتی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے اب آپ لوگوں کو اس میں مدد کرنی ہے آپ کے بچوں کے اچھے بھوشے کے لیے آپ لوگوں کے اچھے بھوشے کے لیے دو ہزار چوبیس کا جو چناؤ آ رہا ہے ہر گھر میں سے جتنے لوگوں کے بھی بوٹ ہیں خاص طور پر ماتائیں بہنیں کیونکہ ہماری ماتائیں تھوڑا سا کنجوسی کر جاتی ہیں کہ ہمارے ووٹ ہمیں ایک ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ایک ووٹ کا مطلب ہے آپ کے پریوار کا آپ کے بچوں کا پانچ سال کا بھوشے آپ کس کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں یہ آپ پہ نرور کرتا ہے اور چونکہ ماتائیں اور ہمارے جو بھائی ہیں کیونکہ پریوار کی جو گاڑی ہیں وہ دو لوگ چلاتے ہیں ملکے بہت سمجھداری سے چلاتے ہیں اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ آپ لوگ پوری سمجھداری سے اس بار ڈاکٹر نویل پشور شاکی جی کو سانسد بنا کے فرقواباد سے دلی سانسد بھیجنے کا کام کریں گے انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آج کی جو بیوستہ ہے ہمارے جو سائیوجک ہیں کمیٹی ہے جو سمستر گرام واسیوں کی تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا پروگرام تو اس طرح کا ہے اچھی ووستہ ہے لیکن سانسد بننے کے بعد اس سے چار گناہ بھبے پروگرام کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک یوگ سکشت اور ایک نیک دل جو آپ لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتے آ رہے ہیں ایک ایسا جب انسان آپ لوگوں کے لیے نیتا بننے کے لیے چناؤ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے پتا ہے اور پورا وشواس ہے کہ آپ لوگ ان کو جتانے کا کام کریں گے ان کو گھوٹ دینا کا کام کریں گے انھی سب باتوں کے ساتھ میں بھگوان سے پراتنہ کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ سوستے رہے سمرد رہے ایسی میں بھگوان سے پراتنہ کرتی ہوں اور ایک بار پوری سائیو جگٹین کو اور ہماری بہن کو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت آبھار اور دھنیواد کرتی ہوں دھنیواد